اسلام علیکم فیورز آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خوشخبری سیریز اور میں ہوں آپ کا میز بار عبد الرحمان آج ہم آپ کے لئے دو خوشخبریاں لے کر حاضر ہوئیں پہلی خوشخبری تو 1630 ارب روپے کی ہے اور یہ پیسہ ڈائریکٹلی عوام کو دیا جانا ہے جی ہاں اگلے تین سالوں کے دوران 1630 ارب روپے کے بلا سوت قرض عوام میں ڈسپرس کیے جائیں گے یہ تمام قرضیں شہری عبادی میں بھی دیے جائیں گے اور دہات میں بھی دیے جائیں گے اس کو ڈسکس کریں گے اور ان قرضوں کی منظوری بقاعدہ طور پر ایسی سینے دے دی ہے اور اس کے بعد 27 جولائی سن 2021 کو ہی یعنی کہ عید کی فوری بعد اس کے اوپر ایمپلیمنٹ شروع ہو جائے گا اس کو ڈسکس کریں گے جبکہ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میڈیکل کے میدان میں بھی دنیا بھر میں چھا رہا ہے اور ایک اہم ٹرانسپلانٹ کے لیے پاکستانیوں کو پہلے برونے ملک جانا پڑتا تھا اب پاکستان اس کے اندر تقریباً خود کفیل ہو گیا ہے اور وہ ہے لیور ٹرانسپلانٹ پاکستان کے اندر لیور ٹرانسپلانٹ سرکاری سطح پر تین بڑے ادارے بن چکے ہیں جو مکمل طور پر فعال ہیں ان کو ڈسکس کریں گے جبکہ اس کے علاوہ کئی پرائیوٹ ہاسپلانٹ بھی اب دنیا بھر کے نسبت سستے دام و لیور ٹرانسپلانٹ کے سہولیات میں اثر کروا رہے ہیں سرکاری سطح پر یہ بہت کم فیس پر یا مفت بھی کیا جا رہا ہے اس کو ڈسکس کریں گے اس میں کراچی میں خیر پر سن اور لاہور کے اندر پی کے علای کے ادارہ جو ہے یہ اہم ہے سب سے پہلے چلتے ہیں ایک ہزار چھے سو تیس عرب روپے خوشخبری کی طرف جو کہ وفاقی اکومت نے اعلان کی ہے بلا سوت کرزوں کی صورت میں پاکستان کے پینتالیس لاکھ گھرانوں کے دی جائے گی اور یہ تمام وہ گھرانے ہوگے جن کی مہانہ آمدن پچاس ہزار روپے سے کم ہوگی اب اس آمدن کو کلکویٹ کیسے کیا جائے گا تو اس سسٹم پر اکومت نے ایک سروے مکمل کیا ہے جس کو نیس ای آر کہتے ہیں نیشنل سوشو اکنومک ریجسٹری اس کے تحت پورے ملک کے اندر گھر گھر جا کے ٹیموں نے سروے کیا ہے اس گھر کے معاشی حلاج جانچے ہیں کتنے مرلے کا گھر آیا اس گھر کے اندر کیا سہولیات ہیں کتنے افراد ہیں کون کیا کماتا ہے بی ای اس پی کے تعاون سے احساس پروگرام کے اندر یہ سروے مکمل ہو چکا ہے تو اس کے اندر جو پینتالیس لاکھ غریب ترین متوسط خاندان ہیں اگر ان میں سے جو لوگ تو شہروں میں رہتے ہوں گے ان کے لئے تو پانچ لاکھ روپیا کیشٹ دیا جائے گا کاروبار شروع کرنے کے لئے اور اس کے لئے خاندان کے ایک فرد کو فنی تعلیم بھی دی جائے گی تربیت دی جائے گی کسی نے اگر پلمر بننا ہے ایکٹریشن بننا ہے کار مکانک بننا ہے کچھ اور کام کرنے موبائل ریپیلنگ کرنی ہے وہ سکھا ہی جائے گی تاکہ لوگ اپنا کاروبار کریں اپنے حالات بہتر کریں اور یہ پانچ لاکھ کا کرج جو ہے یہ اگلے تین سالوں کے دوران آپ لوگوں نے اپس کرنا ہوں گا اس کے لئے جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں اور جن کے پاس ساڑھے بارہ اکر سے کم زمین ہے چھوٹے زمیدار ہیں ایک اکر سے لے کر کنال کے مالک جو نہیں ہے ساڑھے بارہ اکر تک زمین اگر آپ کو پاس ہے تو آپ سال کے پانچ لاکھ روپیا کرزہ لے سکیں گے ہر فصل کے اوپر ڈیڈڈڈ لاکھ روپیا اپنی خات خریدنے کے لیے ڈیزر خریدنے کے لیے بیچ خریدنے کے لیے اور دو لاکھ روپیا ایک سال کے دوران جو ہے وہ آپ مشینلی خریدنے کی مد میں لے سکیں گے تو یہ آپ لیں گے کیسے یہ اخوت فاؤنڈیشن اور جو نرس پیز ہیں وہ مولک میں جو کام کر رہی ہیں رولر سپورٹ پروگرام کی تنظیمیں ہیں ان کے تحت یہ کرزہ ڈسپرس کیا جائے گا اس کے لیے پورٹل بھی بنایا جا رہا ہے اس پورٹل پر انقریب آن لین جب ہو جائے گا اس کے بارے آپ کو بتائیں گے اس پورٹل بھی جا کر لاغ ان کر کے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگلے تین سال کے دوران آپ نے یہ کرزہ جو ہے وہ قسطوں میں بلا سود زیرو مارک کے اوپر واپس کرنا ہے ویسے حکومتوں کے دنیا بر میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ انڈسٹلیس کو نوازیں وہاں پر جابز کریئے اٹھ ہوں گی تو آہستہ آہستہ نیچ لی طرقے کے سنی جائے گی لیکن حکومت نے کام بلکل اڑٹ کی ہے بہت اچھا ہے کہ باٹم آپ اپروچ کہ آپ غریبوں کو نوازیں ڈریکٹلی چھوٹے کرزوں کے ذریعے جب وہ اپنا کاروبار کریں گے ان کی معیشت بہتر ہوگی تو ملک آٹومیٹری چلد پڑے گا اسی کے ساتھ جو چھوٹے گھر بنانے کے لیے کرزیں ہیں اس کے لیے کامت نے اعلان کیا کہ وہ ستائیس لاکھ روپے تک کے کرزیں بہت کم مارک اپ پہ دے گی جو پہلے کرزیں تھے وہ زیرو مارک اپ پہ ہیں یہ جو کرزیں ہوں گے ستائیس لاکھ روپے تک یہ کوئی تین چار پرشنٹ کے مارک اپ پہ ہوں گے بیس سال کے لیے کرز ملے گا اس سلسلے میں اگر کامت صرف اتنا کر دیتی کہ جو ایسے لوگ جن کے پاس پلوٹس ہیں اور وہ گھر نہیں بنا پا رہے تو ان کو دس لاکھ روپے تک کا کرز دیتی بلا سوٹ کم از کم اگر حالات نہیں زیادہ کرز دینے کے تو وہ لوگ ایک منزلہ گھر تیار کر کے اس میں شفت ہو جاتے اور قرائے سے جان چھوٹ جاتی تو اس سلسلے محکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایک ہزار چھ سو تیس عرب روپے کے مجڈ میں ان لوگ کا بھی خیار رکھے جو کہ اپنے گھروں میں شفت ہونا چاہتے اور کئی سال سے پلوٹ لے کر بیٹھے ہوئے اس کے علاوہ دوسری خوشخبری پاکستان کے میڈیکل کے میدان میں ہے تین انسیچوٹ سب سے بڑا انسیچوٹ تو گمبٹ انسیچوٹ خیرپور ہے جس نے چار سو سے زائد کامیاب لیورڈ ٹرانسپلانٹ کر لی ہیں مدشتہ دو سالوں کے دوران اور اس کے علاوہ دوسرا انسیچوٹ بڑا ہے پی کے ایلائی لاہور کے اندر جس نے اب تک بہت تک کامیاب لیورڈ ٹرانسپلانٹ کر لی ہیں اور 164 پیڈری ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں جی ہاں یہ اچھا پلوٹ جو ہے وہ شہباز شیف نے شروع کیا اس کے لیے دل کھول کے فنڈنگ کی گئی لیکن اس کو کیف جسٹس ساکر بن سار نے وہ تنازہ بنایا انہیں بہت سار اچھے کام کیے لیکن ان سے یہ غلطی بھی ہو گئی تو ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے ٹوٹل عمال میں سے ایکشنز میں سے زیادہ اچھے ہیں یا زیادہ برے ہیں دیکھنے میں تو زرداری صاحب بھی بہت اچھے کام کر رہے ہوں گے لیکن ان کے بہت سارے برے کام زیادہ ہیں اچھائیاں کام ہیں آپ سب جانتے ہیں جو سندھ کے حالات ہیں اور کراچی کے مارے بھائی تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں لیسی طرح شہباز شیف نے بہت سارے کام کیے جو اچھے ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں جیسے پیکی ایل آئی ہے ساکر بن سار کی تمام طرح کوشش کی باوجود اس پالٹ کو موجودہ حکومت نے کسی حد تک اب سنبھالا ہے اس کے اندر بقائدگی سے لیورٹ ٹرانسپرانٹ شروع ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ کڑنی ٹرانسپرانٹ ہو رہے ہیں تو بڑا اچھا ہے اس کے علاوہ ڈاؤل یونیورسٹری کراچی جو ہے وہاں پر بھی غریبوں کے لیے لیورٹ ٹرانسپرانٹ ہو رہے ہیں مفت بھی ہو رہے ہیں اور بہت کم خرچے پر بھی ہو رہے ہیں ان تینوں انسیچیوٹس کے اندر یہ تینوں سرکاری ہیں اس کے علاوہ بہت سارے تین چار بڑے نام ٹرائیویٹ سیکٹر کے بھی ہیں وہ اگر آپ گوگل پر سج کریں گے خود جان لیں گے ہم کسی کو پرموٹ نہیں کرتے تو وہ بھی لیورٹ ٹرانسپرانٹ کریں مجموعی طور پر پاکستان میں چھ سات بڑے آسپرالٹ جو ہیں اب وہ لیورٹ ٹرانسپرانٹ جیسے کمپکیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں اور کامیابی سے کر رہے ہیں آج سے چار سال پہنے تک ہمارے پاکستانیوں کو اس مشکل کام کے لیے کبھی انڈیا کے تدلے کرنے پڑتے تھے کبھی چائنا جانا پڑتا تھا اب الحمدلہ وہ کام روک گیا ہے اب جس نے جانا ہے افورڈیبیلٹی ہوتے ہوئے وہ انگلینڈ جاتا ہے یا امریکہ جاتا ہے وہ تو وہ سائل کی بات ہے ایک اور کمپکیٹڈ لیور ٹرانسپرانٹ کی قسم ہے اس کو ای بیو انکمپیٹیبل کہتے ہیں اس کے اندر آپ کو جو جگر لگایا جاتا ہے وہ کسی اور بلڈ گروپ کے ڈونر کا ہوتا ہے نارملی کوشش تو ہی کی جاتی ہے جو آپ کا بلڈ گروپ ہے اسی بلڈ گروپ کا ڈونر لیا جائے لیکن اگر نہیں ملتا مجبوراً کوئی وجہ ہے تو کسی اور کا بھی لگایا جا سکتا اسی کامپلیکشن تھوڑی زیادہ ہوتی تو پاکستان میں پہلا ای بیو انکمپیٹیبل لیور ٹرانسپرانٹ بھی کامیابی سے کر لیا گیا ہے یہ بھی گمبرٹ انسیچوٹ آف میڈیکل سائنسز خیرپور کے پاس کیا گیا ہے اس کے اندر جو انسان کی قوت مدافعت ہے اس کو آہستہ آہستہ ایک خاص لیورٹ تک کم کر جاتا ہے تاکہ وہ کسی دوسرے ڈونر کے لیور کو رییکٹ نہ کر سکے اور آہستہ آہستہ اس کو ایکسپٹ کر لے اس کے بعد اس کی قوت مدافعت بڑھائی جاتی ہے تو پہلا کامیاب جو یہ آپریشن ہوا ہے تارک اقبال صاحب کا یہ فیصلہ باد کی رہشی ہے ان کی بیٹی زینب نے اپنا لیور ڈونیٹ کیا تھا ماشاءاللہ یہ ہیلڈی ہیں صحت مند ہو چکی ہیں اور ان کا جو آپریشن ہے وہ سات گھنٹوں پر مہیت رہا اس کے علاوہ ایک اور قسم کا لیور ٹرانسپرانٹ کیا گیا جس کو کہتے ہیں آٹو ٹرانسپرانٹ یہ ٹرانسپرانٹ ایسی شخص کا کیا جاتا ہے جس کے لیور کے اوپر بڑی رسولی ہوتی ہے ٹیومر ہوتا ہے تو پورا لیور اس کی باڈی سے مہار نکالا جاتا ہے ایک دو گھنٹوں کے لیے اس کے اوپر جو ٹیومر ہوتا ہے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے اور واپس وہی جو لیور ہے اس کو انپلیس لگا دیا جاتا ہے اس کو آٹو ٹرانسپرانٹ بھی کہتے ہیں آٹو لیور ٹرانسپرانٹ اور یہ اسی شخص کا واپس لیور ایمپلانٹ کیا جاتا ہے تو یہ ٹیکنولوجی پر پاکستان ڈاکٹرز کے پاس آ گئی ہے تو اس کے بعد امید کرتے ہیں آہستہ آہستہ وہ ویگر ڈاکٹرز کو سکھائیں گے پورے ملک کے باقی سرکاریس پتالوں میں یہ چیزیں پھیلیں گی پاکستان ڈاکٹرز دنیا بھر میں بڑے محنتی کامیاب ڈاکٹرز سور کی آتے ہیں ہمارے اپنے شکوئے علیہ دا یہ فیسیز زیادہ ہیں یہ جو چن ڈاکٹرز نائن صافی کرتے ہیں بہت بہت کبھی ٹن ڈاکٹرز ہیں یہ مثالیں ہم آپ کو پاکستان سے دے رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب پر حیم کریں ہم سب کو پوسٹیف سوچنے کی توفیق دے ہمیں برائیوں سے بچائیں ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھیں ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزمان عبدالنمان کو اجازت دیجئے اللہ نکے بعد موسیقی